السلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کے جو ویکیشنز ہیں ان کے حوالے سے بہت اہم نیوز جو ہے وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے آپ سب سٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم خبر ہے ویکیشنز کے حوالے سے اور آپ کے امدھیانات کے حوالے سے تو ویڈیو کو میں مزید آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو آپ نے آل پر پریس کرنا ہے پھر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی اہم نیوز یا ریل اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بروقت آپ تک پہنچا دی جاتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک اہم نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق جو میٹرک اور انٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو امتیانات ہیں اب وہ لیٹ ہو گئے ہیں ان کو لیٹ لیا جائے گا وجہ کیا تھی لیٹ کرنے کی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو کوویڈ نائنٹین کی تھرڈ ویو کا سامنا ہے اور یہ بابا جو ہے وہ تیزی سے انکریز ہو رہی ہے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے آج یہ بڑا فیصلہ کیا گیا کہ جو آپ کی امتیانات ہیں میٹرک کے اور انٹرک کے ان کو اب لیٹ کر دیا جائے گا ویکیشنز کے حوالے سے بہت سارے سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہماری جو ویکیشنز ہیں ان کو بڑھا دیا جائے گا یا دوارہ تعلیم ادارے جو ہیں وہ اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس نیوز کا سکرین شاٹ بھی آپ کو مل جائے گا بہت بڑا جو ایک نیوز پیپر ہے پاکستان کا اس کے ذریعے مجھے یہ پتہ لگا ہے آپ کو بھی وہ سکرین شاٹ میں دکھا دوں گا کہ جو آپ کی امتیانات ہیں ابھی فی الحال تو ان کو لیٹ کیا گیا لیکن ویکیشنز کو مزید بڑھانے کے لیے اور آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے غروف فکر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اہم اجلاس ان سی او سی کا اٹھائیس مارچ کے بعد متوقع ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے کچھ اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں جن میں آپ کی جو ویکیشنز ہیں ان کو بڑھانے کے حوالے سے اور آپ کے امتیانات کو نہ لینے کے حوالے سے بھی جو غروف فکر ہے وہ کیا جائے گا اور اٹھائیس مارچ کے بعد ان سی او سی کا جو اجلاس ہوگا اس میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ کیا آپ کی جو ویکیشنز ہیں اور زیادہ بڑھانی ہے یا پھر آپ کے جو امتیانات ہیں وہ نہیں لیے جانے اور آپ کو پرموٹ کیا جانا ہے تو یہ اہم فیصلہ اٹھائیس جو مارچ ہے اس کے بعد متوقع ہے ان سی او سی کا جو اجلاس ہوگا اس میں تو یہ سکرین شاٹ بھی آپ کو مل جائے گا اس نیوز کا مزید کوئی بھی اہم ریل اپ ڈیٹ آئے گی تو اس چینل پر آپ کو بروقت مل جاتی ہے تو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں ویڈیو کو اپنا بہت سارا خیار رکھیں چینل پر وزٹ بھی کرتے رہا کریں اللہ حافظ